اب آ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور یہاں پر سوال ہے امغ صاحب کا لائی سی کی بارے میں اب انہوں نے کچھ پشٹ تو نہیں کیا ہے کہ انہوں نے کس نظریے سے اس کو سمجھنا چاہا ہے کیا ان کا خرید بھاو ہے خرید کر بیٹھے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو ایک جنرک نظریہ آپ کا لائی سی کے شیئر کے بارے میں اس سے میں کیا بنے گا بہت کلیریٹی مجھے نہیں ہے لیکن چانسز ہیں کہ اس کا جو بارٹن ہے 567 مالا وہ شاید رہ جائے گا لیکن ابھی اس کا پرائیمری ٹرینڈ ابھی بھی پوزٹیو نہیں ہے تو میں یہ کہنے کے سیچویشن میں نہیں ہوں کہ اس کا ڈانسائیڈ ختم ہو گیا ہے میکسیموم یہ رینج باون ہو سکتا ہے میکسیموم یہ رینج باون ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ڈانسائیڈ پوزٹیو نہیں ہے لیکن اس سے مجھے بہت ڈانسائیڈ نہیں ہے اب اس کو آپ دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں مومنٹم گین ہونے کے لیے 640 کے اوپر کا کلوز مل گیا تو مومنٹم گین ہو جائے ڈانسائیڈ نہیں ہوا تو پھر یہ جیسے ابھی گوم رہا ہے ڈانسائیڈ پوزٹیو نہیں ہے ڈانسائیڈ پوزٹیو نہیں ہے جب تک اس کو breakout نہیں ملتا ڈانسائیڈ پوزٹیو کو breakout ملا تو 700 کے آس پاس کا 675 کے آس پاس کا ایک باری retest ہو گا اس سے زیادہ بھی ڈانسائیڈ پوزٹیو نہیں لیا جائے سکتا ہے بہت بہت ڈانسائیڈ بہت سکتا ہے اور ویسے بھی ڈانسائیڈ پوزٹیو نہیں ہے کہ ان کا مجھے پوزٹیو نہیں ہے کہ ان کو جس طرح کا یہ بڑا نام ہے جتنا بڑا ان کا کارپس ہے اور آج ہم ان کو پورے بازار کے ایک شیئر کے بارے میں کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور وہ شیئر ایسا ہے جو مارکٹ کیپ میں کس کے برابر ہے تو اس کے اوپر بجاج فائننس بھی اس سے زیادہ مارکٹ کیپ لے کر کے چل رہا ہے یا اس کے ٹھیک پیچھے کوٹک مہندرہ بینک ہے مطلب جس شیئر کو ابھی حال ہی میں اکودارن کی طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب آدانی انٹرپرائزز کو لے کر کے یا پورے آدانی گروپ کو لے کر کے انڈنبر کی رپورٹ آئی تو اس میں جب لائی سی کے نویش کی چرچہ ہوئی تو یہ چنتہ ہوئی کہ کہیں اس سے پورا ہمارا فینانشل سسٹم تو کولیپس نہیں کر جائے گا یا ہل تو نہیں جائے گا کچھ چرمرا جائے مطلب جو کمپنی اتنی بڑی ہے کہ اس کے انویسٹمنٹ کے فیصلے غلط ہونے پر ہمارا پورا فینانشل سسٹم جو ہے وہ گھڑڑا سکتا ہے اس کا مارکٹ کیا ایک بینک کے ایک پرائیٹ سیکٹر بینک کے برابر ہے یا ایک این بی ایف سی کے برابر ہے مطلب کیا کچھ ہم مس کر رہے ہیں یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی تھوڑی اور ہسٹری بننی پڑے گی ابھی دیکھیں ان کے لیسٹنگ کو ہی بہت سمیہ نہیں ہوا ہے ان کی لیسٹنگ ہوئی ایک دو سال کا اور ڈیٹا ایویلیبل ہو جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یا کوئی بھی مارکٹ میں اس میں ایک بیٹر ویو لے پائے گا آدھر ویسٹ ایلائیسی کے فینانشیٹس کو سمجھنا تو میرے بیوپس کی بات نہیں ہے ان کو اندر میں جتنا سمجھ میں آتا ہوگا ہوں جب یہ ڈیٹا پبیش ہونے لگے گا میرے پاس اگر آٹھ سے بارہ راپورٹر کا ڈیٹا ہوگا تو پھر میں جو ڈیٹا ایویلیبل ہے وہ پڑھ کے میں سمجھ پاؤں گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا باہر کے لوگوں کو لائیسی کا ڈیٹا سمجھنے میں اور وہ ٹائم اس لیے لگے گا کہ وہ ڈیٹا ایویلیبل ہونے ہی اور ٹائم اس لیے لیکن اب تو یہ ہے تو اب تو جیادہ تر چیزیں اس کی پبلک ڈومین کے اندر ہوں گی نا ہاں لیکن اگر آپ ایک اب ایسا کیا ڈیٹا ہے جو ابھی بھی سامنے نہیں آیا ہے اور بازار کو اس کا انتظار ہے کہ یہ چیز اور سمجھ لیں تب اس کی ویلیویشن ٹھیک سے کریں انیلیسیس کے لیے ایٹلیسٹ آپ سمجھیں کہ ایٹ ٹو ٹوٹر کا ڈیٹا اگر رہ جاتا ہے تو ایک سمجھنے میں زیادہ آسان ہی ہوتی باقی جو سیکٹر ٹرینڈ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہی ہے تو ایٹ ٹو ٹوٹر کا ڈیٹا اگر سامنے پبلک دومین میں مل جاتا ہے تو انیلیسس تھوڑی بیٹر ہو سکتا ہے جی